موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کیا ہمارا لیکچر ہے جین انٹالوجی پر اب آپ سوچ رہوں گے جین انٹالوجی ہے کیا یعنی کہ ہمارے جین یا ہماری پورٹین کے جو فنکشن کو پرڈٹ کرنے کو ہم کہتے ہیں جین انٹالوجی اور اس کے لئے کونسا ٹول یوز ہوتا ہے اور یہ کتنے دیر میں ہمیں رزلٹ دیتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی سٹوڈینٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے جین انٹالوجی پر یا جی او انوٹیشنز بھی اس کو کہتے ہیں یا جین انٹالوجی انوٹیشنز اس کے لئے آپ کو اس ویب سائٹ پر آنا پڑے جو کہ ایمبل ای بی آئی کیو پر آویلیبل ہے اس کو کوئی گو بھی کہتے ہیں اور اس پر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جین انٹالوجی کرتے کیوں ہیں میں نے انٹرو میں تھوڑا سا بتایا تھا اگر آپ نے سیکوینسنگ رہی ہے اپنے جین کی اس کے بعد آپ اس کو بلاس سے دیکھتو لیتے ہیں اس کے سمیلیٹک اس کے ساتھ آ رہی ہے ایڈنڈی کتنی ہے کیوری کوری کتنی ہے لیکن موسٹی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو جین کا پرورٹ ہے جو پورٹین ہے وہ کون سے بما رہی ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو جین انٹالوجی ہمیں پکچر کلیر کرتا ہے ہے یہ چیز کی کہ ہمارا جو جین ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں اس کے کون کون سے فنکشن ہو سکتے ہیں مالی پرو فنکشن کیا کیا ہیں اس کے بیائلرجگل فنکشن کون سے ہیں اس کے اور سالور فنکشن کون کون سے ہیں اس کے اس کے لیے آپ کو میں ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھٹ جو ہے ہے وہ ٹول کے اوپر آجی سائٹ کے اوپر تو سائٹ کے اوپر آکے اپنا جو جین اف انٹرسٹ ہوگا آپ کا جو بھی آپ نے سیکوینسنگ کے بعد کیا ہوا ہے وہ یہاں آکے سرچ بارے میں اس کو پیسٹ کریں اگر ایسے بھی جو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں ڈی گوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی جین کے بارے میں کسی پروجیٹ کو اوڈ انڈیفائی کرنے میں تو یہاں بھی آپ کو یہ ہلپ کرے گا یعنی کہ جیسے آپ سرون کو کہا جاتا کہ آپ سرچ ٹاپک ڈیزائن کریں تو آپ پہلے جو ہے کوئی بھی جین اٹھائیں انسی بی ایسے یا پروٹین اٹھائیں اس کو یہاں پہ لے آئیں سرچ پہ اور اس کے فنکشنز دیکھ لیں فنکشنز کی بیس پہ آپ کو پتا چاہیے گا کہ آپ کا جو سرچ کا ابجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے اور آپ سنوپس کیسے اس لیے دیزائن کر سکتے ہیں اور سرچ پروپوزل کیسا بنا سکتے ہیں یہاں بہت سے اوپشن اویلیبل ہے اگر ہم سرچ بار میں آئیں تو آپ اٹریکٹ جین کا نام بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یا جیو کی ڈیفرنٹ نمبرز ہوتے ہیں جو آپ کو گوگل سے مل سکتے ہیں ان کا نام بھی یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں یا کوئی آگے اگر آپ کے پاس انزائن یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی آپ اس کا نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور جو سب سے امپورٹن میتر جو میں آپ کو آج شیئر کر دے جارہا ہوں جو سب سے ڈیفرنٹ ڈیوو ہے آپ یہاں پہ سیکنس پیسٹ کریں تاکہ آپ کو یہ سیکنس کی بیس پہ جو سینڈڈ ڈوگما کا فارمولا ہے یعنی کہ ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن اور ٹرین فنکشن وہ آپ کو یہاں یہ بتائیں اگر اس کے نیچے دیکھیں اس پہ دو چیزیں ہیں ایک جیو انوٹیشنز ہیں اور ایک سپلور برالوجی ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں یہاں پہ یہ دے گی دیکھیں وہ مالکور فنکشنس ہوں بالکور فنکشنس ہوں سارے ہمیں یہ دے گی اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سیکنس کس کا پیسٹ کرنے تو میں نے ان سے بھی آئی سے ہومو سیپین جو ہے اس پہ انسولین کا سیکنس لیا اور چھوٹا سیکنس میں لیا صرف آپ کو انڈرسٹین کرانے کے لیے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے جس کاپی پیسٹ کریں سیکنس کو یہاں پہ فاسٹے کی فائل میں جیسے آپ کپی پیسٹ کریں گے دیکھیں وہ آپ کو جیسے ارٹیفر انٹیلیجنس کی بیس پہ بھی ہے اور ویسے بھی اس کی جو نیچے ٹرمز آ رہی ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو دے دے گا کہ آپ کو یہاں سے جو برڈ آئی ویو مل جائے گا کہ واقعی ہی آپ کا جو جین اس کی فنکشن ہیں یہ نہیں ہیں تو جیسے ہم انسولین کا دیا تھا دیکھیں میں نے بلانک سیکنس دیا سیمپل نیچے اس کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے جب ٹرمز دیکھیں یا جین پروڈٹ دیکھیں تو آپ کو انسولین کا ورڈ نظرہ نہ شروع ہو جائے گا لیکن یہ تو ایک جسٹ اور ویو ہے جسٹ آپ کلک کریں سرچ کے اوپر جیسے آپ سرچ کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں آپ کا سیکنس آ گیا انپوٹ میں اور اوپوٹ میں دیکھیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹرمز آ گئی یعنی کہ جین انٹالوجی کی ڈیفرنٹ ٹرمز آ گئی اور نیچے جین پروڈٹس بھی آ گئی اگر ہم ٹرمز کی بات کریں تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سٹورٹس کے این پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے فرس ٹرم لینی ہے سیکنڈ جیو ٹرم لینی ہے بلا بلا کیا لینا ہے نو یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس ان جیو ٹرمز کے ساتھ ستاکے جو ہے اس باکس میں جو ہے کچھ الفابیٹس لکھیں ہوں جیسے ایف سٹینڈ فار فنکشن اوپر قرصہ رکھا ہوں کو بتا دے گا پی سٹینڈ فار پروسس اور اگر سی سٹینڈ فار کمپوننٹ یعنی کہ تینوں کے تینوں جو جین انٹالوجی کی ٹرمینالوجیز ہیں یعنی کہ مالیکور فنکشنز اس کے بعد بیالوجیکل پروسس اور سیلورر کمپوننٹس اگر اس کو ہم یوں ڈیفائن کریں تو یہ تینوں چیزیں یہاں پہ آ رہی ہوں گی تو آپ ان میں سے یہاں ایف پی اور سی کے ورڈز آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے آگے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ باسکٹ ہے باسکٹ مراد ہے کہ اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہے سیزلڈ کو تو اپنی باسکٹ میں یہاں پہ آن لائنس کو رکھ سکتے ہیں نیکس اس کا ٹری آ رہا ہے ٹری کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے انسیسٹر ٹری کے آتا ہے جہاں ہم اس کی انوٹیشنز کو دیکھیں گے لاسٹ بریکت آپ کو انوٹیشنز اندر آ رہی ہیں تو بہت سے سٹوڈنس کو یہ نہیں پتا انوٹیشنز کیا ہوتی ہیں جیسے مر پاس ایک جین ہے اگر آپ اس کی ڈیفت پہ جاتے ہو ایک بیکٹریل جین ہے ٹیک ہے وہ اپران کی فارم میں اگر ہے یعنی کے سیٹ آف جین پر فارمی کا سیم فنکشن اس کارل از اپران تو اگر آپ اس کے تمام کے تمام جین کے جو کامپونٹس ہیں ان کو تمام کو سٹڈی کرتے ہو انوٹیٹ کرتے ہو ان کے فنکشن الدا بتاتے ہو سکرڈ لیول پر ان کو سٹڈی کرتے ہو اس کو بولتے ہیں انوٹیشن تو یہاں پہ اس جیو ٹرم کی انوٹیشن کیا ہے کہ کتنی ایسی اسی extraterباسد جہاں پہ اس کو Anatolize کیا گیا ہے تو ان کی تمام کی تمام انوٹیشن یہاں پہ آویلبل ہے جتنی زیادہ انوٹیشنز ہؤں گی اتنا زیادہ عندواسم نہیں ہے جہاں یہ جیو ٹرم ہوں گی یہاں پہ کھوں یہاں پہ سکور نہیں آپ پہیر کیسے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پی اور ایف اور سی تو آپ کا مین ہے کریٹیریا اس کے بعد دیکھیں کہ انوٹیشن جو ہے کہاں کہاں پہ زیادہ ہیں تو اس کو جو آپ کلک کریں تو آپ کو آگے اس کے ڈرزر سے ملیں گے سامس پہلے ہم بات کرتے ہیں جیو ٹرمز کی تو پھر ہم اس کے جو ہر پروڈرز کی بات کریں گے تو جیو ٹرمز کی بیس پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کوئی ایک ایف سے اٹھا لیں جس کی انوٹیشن زیادہ ہے کوئی ایک پی سے اٹھا لیں اور کوئی ایک جو ہے سیز اٹھا لیں تو ہم ساتھ سے پہلے ایف یعنی کہ مل اور فنکشن ہی بات کرتے ہیں جو فرس کو ہم نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس اس کا ڈرزر سے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جیو نمبر آئے گا پھر اس کا فنکشن دیا ہے انسولین بائننگ یعنی کہ اس کا مل اور فنکشن کیا ہے جو ہم نے سیکونس اس کو انپوٹ دیا تھا انسولین بائننگ انسولین کو بائننگ کرنے میں آلپوٹ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے آگے اس کے مکمل ڈیفینیشن آجے گی کہ انسولین کو کہاں پہ جو ہے بائننگ کرتا ہے یا ظاہرے بات ہے کہ ایک ہارمون کے طور پہ ہے میملز میں ہے بلا بلا جس بھی ارگانیزم میں ہمارے پاس اس کے وہ دے گا نیکسٹ ہمارے پاس دیکھی آتا ہے اس کو سٹڈی کرنے کے طریقہ یہاں پہ اس کے جو ہے وہ لیجنڈ سمیدیوں ہیں کی ورڈزیوں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلو کلر میں پروسس کو شو کرے گا باکس کو بلو کلر میں ہے اور جو بلیک کلر فنکشن کو شو کرے گا ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس گرین کلر ہے ہمارا کمپوننٹ کو جبکہ یہ ہے ہی ہمارا فنکشن سے ریٹیڈ ہے تو یہ دیکھیں سارے سارے بلیک کلر میں اس کی سارے انڈالوجی دی ہوئی ہے اور پھر کچھ لائنس جو آپ کو ایروز دی ہوئے ہیں ان ایروز کو بھی اگر دیکھیں تو ایروز جو ہے وہ اے عزاب بی مینٹو سے دیٹ جو اے ہے وہ ہی بی ہمارے پاس ہے اے پارٹ آف بی تو ہمارے پاس لائن کون سی ہوگی وہ ہوگی بلو تو ڈیفرنٹ لائنس جو ہیں ایروز کی وہ بھی ہمیں شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کونس یہ کس سے نکر دیئے اور کس سے آگے موو کر رہی ہے اگر فائنل ٹری آئے گا تو اس پر ہم اس کو ڈیٹیل اور ڈیپس سٹیڈی کریں گے تو نیچے آجاتا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو ہے ٹیک زون کی جو ہے کنسٹینٹ آ جاتے ہیں کہ کون کون سے کہاں کہاں سے اس کو لیا گیا ہے پھر انوٹیشن کی بلیک رسٹ آ جاتی ہے کہ کون سے ایسا ڈیٹا بیسز جہاں سے اس کو جہاں نکالا گیا ہے تو سارے ایک ساری یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آویلیبل ہے کو اکرنگ ٹرمز کا مطلب بھی ہے یہ کہ ساری وہ جہاں پہ ہائیلیٹس چیز ہوئی ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں کو اکرنگ ٹرم کا مطلب بھی ہے کہ اس کے ساتھ اور کونٹس ایسی ٹرنالوجیز ہیں جو اس کے ساتھ ایکولی ان کا کنسپٹ یہی ہوتا ہے چین لاؤ کا مطلب بھی ہے کہ یہ شروع سے لے کر آج سے پہلے جو ہے اس کی کی دیفنیشن کیا تھی اور بھی تھی پیسج آف ٹائم جیسے سیکونس میں سٹکچر میں یہاں پورٹین کے فنکشن میں چینج آتی ہے تو اس کی دیفنیشن میں چینج ہوتی ہے تو اس نے جو اپ ڈیٹیڈ جس کی جو چینج آیا اس میں وہ جو ہے ٹوانٹی فور آف مائی جو ہے ٹوانٹی وان کو آیا اس کی دیفنیشن یہاں پہ اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ اس کی جو باقی باقی ڈیفنیشن وہ بھی ہیں اس میں اپ ڈیٹ ہو رہی ہے وہ یہاں تک آگئی ہے then we move toward this biological process جو second piece ہے ہمارا شروع اس کی جنوٹالوجی کو آپ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں تو اس کی یہ ہمارے پاس سارے کے سارے اس کی فنکشن آمیلیبل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیلیگل process آگیا insulin secretion میں رول دیتا ہے اور اوپر اس کی جیوٹا مانگی اور نیچو اس کی ڈیفنیشن آگی جس سے آپ کو clear ہو جاتا ہے کہ اس جین کی ہی کوالگل فینکشن کیا ہے یا process میں کا ڈیفنیشن کیا ہے اور اس کا پی دیکھیں تو ہمارے پاس وہی چارٹ سیملرلی اگر اس کو میں ڈیرگ کروں یہ سات پہ تو یہ سارے سارے وہی اس کے اچه کی چارٹ ہوگا تو بیلیگل پروسس جو ہے کا سے سٹارٹ ہوا انیشل دے اور ہمارے پاس جیوٹم تھی وہاں تاک کیسی آئے اس کے بیچ میں جتنی بھی گزرگ بھی جتنی بھی steps وہ سارے یہاں میں مینشن ہیں پھر اس کے چائل ٹرمز یہ ایک نئی ٹرم نالوجی چائل ٹرمز امراد یہ ہے کہ اس سے آگے کون سا پروسس شروع ہوں گے یعنی کہ ایک تو اس کے جو ہیں وہ انسیسٹرز ہیں پھر اس کے آگے دسینڈنٹ کون کون سی ہوں گے تو دسینڈنٹ کو ہم جہاں پہ کیا کہہ ساتے ہیں چائل ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آگے فردر یہ کیا کام کرے گا پھر اس کے دسکشن کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی ہمیں مینشن یعنی کہنے کا مطلب ہے جو بھی ہم نے دسکشن کیا س الساں ایک ساں اس کی تیل یہاں پہ بس کی ایوالیبل ہے سیم یعنی کہ میرے لوگلل پروسسس بھی وہی سام سی مارکبل ہے لیکن یہاں میں فنکشن اس کے کیا ہوں گے تو یہ اس کی جو چین جان جا رہا ہے وہ بھی اپ ڈیٹر یہاں پہ ہوگا تو وہ بھی ٹوینڈی وی ان کے اپ ڈیٹر ہوئی ہے نیکس اگر ہم میرے ہم روح کریں تو ہمارا پاس لاسٹ وان ہے دیت اس دو بولتا سیل ورہ کمپوننٹ اس کو کلک کریں تو ہمارا پاس یہ دکھیں یہاں جاں انسلین سیپٹر کمپلیکس یہ سیلور کمپوننٹ کا ہے اس کی دیفٹیشن آگی سمیلرلی اسی کا بھی چارٹ یہاں پہ اویلیبل ہوگا سارے کا سارا چارٹ یہاں پہ اویلیبل ہے دین اگر دیکھیں تو اس کی ٹیکزون کی کانسٹینٹ یہاں پہ آگی پھر اس کی جو ہے ڈیٹا بیسے ساری آگی اور اس طریقے سے اس کی کو اکرنگ جو ہے ٹرمز ہیں وہ بھی ہمیں منشن ہیں ہمیں سب سے مین چیز کیا دیکھنی ہوتی ہے یہ والی چیز کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں سیلولر پہ بیالیجکل لیول پہ یہاں ہمارے پاس جہاں مالکل لیول پہ تو اس طریقے سے ہم سارے اکساری ٹرنالوجیز کو اسیوں سٹیڈی کر سکتے ہیں اب لاسٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جین پروڈکٹس تو یہاں سے بھی ہمیں اور بھی مل جاتا ہے کہ یہ کیا آتا ہے کیا تو اس میں دیکھیں یہ انسلین پروڈکشن میں یوز ہو رہا ہے بار بار ہوئی آ رہا ہے اس میں آگے انوٹیشن میں ایسے لکھی ہوئی ہے آپ جس کلک کریں کسی بھی انوٹیشن کو تو وہاں سے آپ کو اس پیج کے اوپر دے گا اگر ہم دیکھیں اس کے جو ہے ہمارے پاس جو اس کی پروڈکٹس ہیں تو اس میں ہم دیکھیں تو یہ سارے اکساری جین پروڈکٹس نے پک کیا ہے ہمیں یونی پروڈ سے تو ہم یونی پروڈ کے بارے میں جو ریلیکشن دے چکے ہیں کہ پروٹین کے ساتھ سے بھی ڈیٹا بیس ہے تو وہاں سے سارے فنکشن اٹھائے جاتے ہیں تو انسلین اس کا جو اسیمبل ہے سیکنس ہم نے جو لیا تھا ٹھیک ہے جیو ٹرم اس کی دی ہوئی احساس کا فنکشن نیچے دیا ہرمون ایکٹویٹی تو یہ دیکھیں سارے ایکسٹرل سیلوری ریجنس جو پیچھے ہمارے پاس آئے تھے تو یہاں سے اگر ہم فنکشن کو دیکھنا شروع کر دے تو ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ ہمارا جین کس قسم کا اور کیا آگے کرنے جا رہا ہے پھر اس کا ایویڈنٹس دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس کا ریفرنس کی بیس پہ ٹھیک ہے اور کس جو ہے وہ ہمارے پاس جو اور ڈیٹا بیس اس کو اٹھایا گیا ہے اور کونس ارگنیزم اس کو یوز ہوا تھا اس کی ریٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم کلک کریں جیو ٹرم کے اوپر یا یہاں ایویڈنٹس پہ کسی کے اوپر کر رہے کرنے ہیں ٹری کے اوپر تو یہاں سے ہمارا وہ ٹری جس کی ہم بات کر رہے تھے جو ہمارا مین ٹری ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اس کے انڈ آف دی فنکشن اس نے کہا دیا ہوئی ہے ہارمون ایکٹیویٹی تو ہارمون ایکٹیویٹی کا مکمل پروسس اس نے اوپر اس کا دیا ہوا ہے تو یہوں میں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جین انٹالوجی کو یوز کرنا اور اس سے اپنا جو ہے ریسرچ کا جو آپ کا سیکنس ہوگا اس کے جو آوٹپورٹس ہوں گے اس کو جو ہے وہ شروع میں ہی دیکھ سکتے ہو کہ اس کے آوٹپورٹ ہمارے پاس کیا آئیں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہماری پروٹین جو ہے وہ کس جگہ پہ جا رہی ہے وی دینہ سیل جا رہی ہے اوٹسائیڈی سیل جا رہی ہے سیل ٹو سیل جا رہی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنے پروڈیٹ کو ڈیزائن کرنے کا گوڑ لکھ فر یور ریسرچ